ڈراپ ٹیسٹ ہوئے بھی اس کا آپ بھی کہیں ہی موجود تھے اور الحمدللہ اتنا بری طرح گرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ بکے ویلکم بیک ٹی یٹ انیدر ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زبردست بکاز وہ لوگ جو بی ایم ڈیو ایس ون تھاوزن آر آر کے شوقین تو ضرور ہیں بہت پسند ہے لیکن خرید نہیں سکتے دیو ٹو ایک روڑ پلس این آل پرائس کے وجہ سے لیکن آج ہم آپ کا خواب پورا کرنے والے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تقریباً بارہ تیرہ لاکھ روپے اس کے اندر اندر آپ کو ملتا ہے یہ خوبصورت بی ایم ڈیو ایس ون تھاوزن آر آر کا ریپلیکا اب یہ ریپلیکا نام بہت برنام ہے حالانکہ اگر آپ اس کی بیلڈ کوالیٹی دیکھتے ہیں پینٹ جواب دیکھتے ہیں ایوری سنگل تنگ سپیکس فور ایٹسیلف کے چائنیز اپنے کام میں بہت آگے نکل چکے ہیں ویسے بھی بی وائی ڈی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو دنیا پہ چھا رہی ہے اس وقت میڈ ان چائنہ ہی ہے بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کسی بھی صورت کہ یہ اس کا انیمل بدل ہو سکتا ہے نو نوڈ ایر آل لیکن فور ہنڈر سی سی ڈویل سیلنڈر اور آراؤنڈ تھرٹی ایٹھ ہاس پاور پریڈیوز کرنے والا یہ پاور فل موڈر سائیکل آپ کے ٹیسٹ برڈز کو تھوڑا بہت ٹنگل ضرور کرے گا ٹھیک ہے ٹکلنگ ہوگی آپ کو اور آپ کو گئے مزہ آ رہے بائیک تو ماشاء اللہ زبردست ہے بہرحال بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائیک میٹ پکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں چھوئی دو ایٹ تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے جب بھی کبھی کوئی نیا بائیک آپ لیتے ہیں یا کوئی بندہ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے باہر سے دیکھتے ہیں تو چلیے ہم اس کا ایک راؤنڈ اپ کرتے ہیں سائٹ سے اگر آپ دیکھتے ہیں شار پیجز خوبصورت ڈیزائن سیم کلر سکیم آپ کو بی ایم ڈیوی ایس ون تھاؤزن آر آر کا ہی پولیکھا کرتی ہے آپ کو یوں لگتا ہے کہ یوں آر ایکچولی لوکنگ ایک ایکچول بی ایم ڈیوی ایس ون تھاؤزن آر آر یہ دو ہزار چوبیس موڈل ہے اس میں ایک چیز جو آپ دیکھیں گے اس سائٹ سے آکے وہ ہے اس کا اگزاست لیکن فکر نوٹ ابھی میں آپ کو اس کی آواز بھی سناوں گا ساؤنڈ سن کے آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ سٹاک اگزاست بہتر ہے یا پھر یہ پیچھے آپ کے ایسی پروجیکٹ کے ڈیفرنٹ کائنڈز لگی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر کے آپ اس کی آواز کا اور اس کے انجن کی پاور کا لطف اٹھا سکتے ہیں اچھا لوکس تو نو ڈاؤٹ کوبصورت ہیں فرنٹ پر ایک سو دس ستر سترہ کا ٹائر لگاوا ویدھ فور پسٹن کیلپرز ڈیول ڈسک بریکس جو کہ ونٹیلیٹڈ بھی ہیں ابھی ان موڈ سائیکلز میں ای بی ایس کا سسٹم شروع نہیں ہوا ویسے جو چائنہ میں بھی بند رہے ہیں انٹرنیشنلی جانے ہیں ان میں ہے لیکن اگر ای بی ایس لگاتے ہیں تو ستر ایسی ازار روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے قیمت میں لوگ پہلے ہی کہتے ہیں بہت ایکسپنسیو اس لیے جو ایمپورٹرز ہیں وہ بھی اتنا خاص مطلب وہ نہیں کرتے کہ بکے گرنی تو فائدہ نہیں ہے اس لیے وہ ایسی چیز لے کے آتے ہیں جس میں نہ ای بی ایس ہوتا ہے نہ ہی اس میں ای ای ف آئی ہوتا ہے وہ کاس کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کم کر دیتا ہے آٹومیٹیکلی جب یہ دو چیزیں میسنگ ہوتا بہرحال ہونا چاہیے میرا خیال میں تو ہونا چاہیے دونوں پیس منگوائیں ایک ویڈ ایک ویڈاوٹ جس نے ویڈ لینا ہو وہ کم منگوائیں کیونکہ مہنگا ہوتا ہے تو لوگ کم ہی لیتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے دیفنیٹلی ضرور ایک آپشن ہونا چاہیے بیک پہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک سو پچاس ستر سترہ کا ٹیوب لیس ٹائر ہمیں مل جاتا ہے سترہ انچ کے الائی ویل کے اوپر اور ساتھ ہی آپ کو ایک ڈول پیسنگ کے لیے پر ڈسک ریک بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اب انجن کی طرف آتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ 400 cc ڈول سیلنڈر واتر کول انجن ہے جو کہ اراؤنڈ 38 ہاؤس پاور کو پروڈیوز کر دے گا اور ساتھ ہی 6 پیڈ ڈیٹرن شیفٹ گیر باکس اس کے اندر ڈیوز ہو رہا ہے مائنڈ یو دس ایس این ای 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 آئی ویریانٹ سو ای 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 ہونے کی ویسے جو پر لیٹر آپ کو کلومیٹرز ریٹرن کرتا ہے وہ بہت مزے کی چیز ہے یہ تقریباً آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اراؤنڈ 30 کلومیٹر ٹو ای لیٹر آن گود ڈی میرے جیسے رائیڈر ہیں تو آپ کو 35 بھی دے سکتا ہے سو اسے اوپر میں نے جانا ہی نہیں ہے اگر آپ ہیوی ڈرائیور ہیں تو تیس تک آپ اس پر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو دے دے گا اب ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو چونکہ یہ 400 سی سی ہے ڈیویل سیلینڈر بھی ہے تو یہ اراؤنڈ اراؤنڈ 135 سے 40 کلومیٹر آپ کو دے دے گا اور ٹارک کیونکہ بہت زیادہ ہے تو کوئی بھی جی ایس ون فیفٹی ہونڈا سی جی ون ٹو فائف ایون موڈیفائیڈ بھی ہو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا چلیے اب تھوڑا سا میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں جو ہی میں اگنیشن کو مہاں گا ہم نظر ڈالیں گے ابھی اس کی اوپر پروٹیکٹیو فلم لگی ہوئی ہے میں اتار ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آ سکے یہ لوجیک ٹھیک ہے ٹی ایف ٹی ڈسپلی اس کے اندر لگایا گیا ہے میں اس کو آن کرتا ہوں اور یہ کچھ اس طرح ہمیں بلکم کرتا ہے ٹھیک ہے اب ساری انفرمیشن ڈیجیٹلی پروائیڈ کی گئی ہے اس کے اندر گئر پوزیشن انڈیکیٹر آرڈو میٹر سپیڈو میٹر آر پی ایم میٹر فیول گیج سب کچھ اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ناو لیٹس فائر ایڈ اپ ای 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 ف آئی کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے ٹراؤٹل رسپانس کے اگر بات کروں تو اب یہ آئیڈل ہے لیکن یہ جو ہے اس وقت اپنے سٹاک ایگزاست پر آپ کو یہ ساؤنڈ دے رہا ہے چلیے اب ریو اپ کرتے ہیں تو کیسی لگی یہ سٹاک ایگزاست کی آواز جیسے کہ ہم بتا رہے تھے ان کیس اگر آپ کو یہ پسند نہیں آئی تو پیچھے پلیترہ آف ادھر ایگزاست موجود ہیں جو آپ اپنی پسند سے لگا سکتے ہیں اور یہاں اگر میں دیکھوں تو یہ بھی سلپ آن ایگزاست لگاوا ہے اس کے اوپر تو اس کی ویس سے آسانی سے یہ ریموو ہو کے آپ کوئی بھی دوسرا ایگزاست آن دے گو لگا سکتے ہیں پلگ ان پلی والا سین ہے اگلا اتارو دوسرا لگا کے پیش ٹائٹ کرو سپرنگ ڈال دو گوڈ ٹو گو ہے پانچ منٹ کی گئے مساری اب فرنٹ سے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہیڈ لائٹس مولائزہ کیجئے ابھی میں نے سٹینڈ ہٹوا دیا ہے تاکہ ہم اس پہ بیٹھ کے بھی دیکھ سکیں اب اگر آپ لائٹس اس کی چیک کریں گے تو بہت امپریسیو ہے ٹھیک ہے امپریسیو کس ویسے یہ ابھی چیک کیجئے گا LED پروجیکٹر ہیڈ لیمٹس اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں اور یہ بہت تیز ہیں جگمک جگمک ہو جائے گا روڈ ٹھیک ہے باقی اب اگر میں اس کا ہیزر لائٹ آن کرتا ہوں تو آپ ٹرن انڈکیٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں نہ صرف ٹرن انڈکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکہ اگر آپ ریئر ویو میررز دیکھیں ان کی بیک کے اوپر بھی انڈکیٹرز جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی اگر میں اس کو یوں پیچھے کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو انڈکیٹرز جلتے ہو نظر آ رہے ہیں انکس آپ بھول جاتے ہو انڈکیٹر لگا کے تو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس وئے سے آپ آسانی اس کو بند کر سکتے ہو آپ کے علم میں ہوگی یہ چیز چلیے اب میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بیٹھ کے سٹانس پہ چیک کروا دیتا ہوں اب سٹانس ایزی ہے اس کا انٹل اور انلیس آپ کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہوا اور جھک کے بیٹھا ہوا آپ کے کندوں پہ ضرور بہو جائے گا اگر سولو رائیڈر ہیں تو کوئی کسی قسم کی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایزیلی اس سے شہر کے اندر منور اراؤنڈ کر سکتے ہیں لانگ رائٹس پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں لانگ روٹس پہ ایکسپلور کرنے کے لیے پاکستان کو اس موڈ سائیکل پہ تو کم از کم ایک سے دو مہینے آپ نے اسے چلانا ہے ہاتھ بٹھانا ہے اس کے بعد آپ دیفنیٹلی اس کو لے کے جا سکتے ہیں فیول ٹینک کپیسٹی کی بات کریں تو وہی سٹینڈڈ آتی ہے چودہ سے پندرہ لیٹر آپ اس میں فیول سٹور کر سکتے ہیں اور مالیج کی ہم بات کر چکے ہیں ای ای ف آئی ہونے کی وجہ سے بہت اچھی آپ کو مالیج ملتی ہے اور دوسری زبریس چیز ای 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 ف آئی کی وجہ سے کلچ پگڑ گیا آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا جب بھی آپ سنتے ہو یہ ساؤنڈ صحیح تھریل پیدا ہوتی ہے تھریل سے یاد آیا جب میں اسے ریف کر رہا تھا آپ کو مائنوٹ قسم کی تو ضرور وائیبریشن فیل ہوتی ہے لیکن وہ جو ایک زلزلہ آجاتا ہے بائیک کے اندر وہ اس میں آپ کو فیل نہیں ہوتا بیکاوز دس انجن کمز وید ای بیلنس شافٹ جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی وائیبریشن تھرو یور ہینڈل بار اور فوٹ پیکس کہیں سے بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی وائیبریشن فیل نہیں ہوتی چلیے لائٹس بھی دیکھ لیے انجن کا بھی ہم نے وائنا کر لیا باقی سارے معاملات بھی چک کر لیے اب بلاتے ہیں بلٹ ون موڈ سپورٹس کے آنر کو اور ان سے مزید گفشف لگاتے ہیں پرائیس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کچھ آفرز ہیں جو آپ سے ڈسکرس کرنی ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں ان سے سو گائیس ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بھائی السلام علیکم وقاس بھائی اللہ کے شکر آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ایک چیز کا تو ہمیں پتہ چل گیا ڈراپ ٹیسٹ ہوئے بھی اس کا آپ بھی یہیں موجود تھے اور الحمدللہ اتنا بری طرح گرہ لیکن آپ یہاں پہ آئیں ایک سکریچ آپ کو پڑھا ہوا نظر نہیں آگا یہ لائٹ ڈیمو اللہ اللہ ہو گیا آپ کے سامنے کہیں سے کوئی خراج کسی قسم کا کوئی نقصان ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا مر بھائی آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے شروع شروع میں کافی زیادہ اس کی بوڈی پارس جیسے آپ بیسپینٹ میں دکھاتے ہیں پڑے میں دو تین سال سے پڑے میں صرف اسی وجہ سے کہ یہ بائٹ ڈرا سا نیچے گرے گا اور فرل ٹوٹ جائے گی اور جب میرے سامنے بھی یہ نیچے گی رہا ہے تو میں نے لو بھئی یہ تو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا میری بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ چانیز نے اپنی قوالیٹی بہت امپلی ہے اگر بھائی یہ مجھے شروع شروع میں ہمیں لگتا تھا یہ نیچے گرے گا تو یہ تو چکنا چور ہو جائے ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے وہ ایک بھی سکریچ نہیں ہے اور نہ کوئی کسی جگہ سے لائن پیس پر اس کا بروکن نہیں ہوا الحمدلللہ رب العالمین تو اب یہ پلینڈ نہیں ہوتی یہ چیز یہ آپ کے سامنے حادثہ ہی تھا اور ایسے ہی حادثہ ہوتے ہیں اکثر گھروں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں تو اس چیز سے آپ نے بلکل بھی بیغام رہنا ہاں اللہ کی طرف سے آئی ہو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا بیک اپ بھی ان کے پاس موجود ہے تمام بائک کے فیرنگز تمام بائک کے پارٹس یہ بہترین موقع فوٹ پیکس ٹوڑ جاتے سارا کچھ ریڈیلی ایویلی بل ہے وری ناٹ جس کم ہیر اور ایون وہ کال کر کے بھی مگوا سکتے ہیں یہ بلکل وہ ٹی سی ایس ہو جاتا ہے وہ ٹی سی ایس ہو جاتا ہے تو وہ گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے اچھا پہلے ذکر کر لیتے ہیں اس کی پرائز کا اور پھر کچھ بات کریں گے ہم آفرز کا اور ان کے مقامات کا ایک تو یہ ہم اس وقت بولٹ ون موڈ سپورٹس لاہور پہ موجود ہیں اور ایک موجود ہے بیریہ ٹاؤن راول پنڈی میں اور یہ تو ہوگی لوکیشنز اور یہ گوگل میپس کے ذریعے ہم نے لوکیشنز ڈسکرپشن میں ڈالی بھی ہوں گی آپ نے کلک کرنا اور پہنچ جائیں گے کاپی کر کے آپ نے اپنے موبائل میں جس کلک کرنا ہے اچھا ہم کچھ بات کر رہے تھے آفرز کی جی بلکل کیا آفرز ہیں اور سٹیل آن ہیں کے نہیں ہیں جب سے ہم نے وہ آپننگ کی ہے تب سے ہماری آفر چل رہی ہے اور 30 جولائے تک جو بائک ہم سے پرچیز کرے گا وہ جنس ہے وہ امرے کی ٹکٹ میں جنس ہے اس کو دی جائے گی کرنزازی ہوگی اس کی جو بھی بائک پرچیز کر رہے وہ ہماری لسٹ کے اندر آئی جا رہے ہیں چھے وہ نیا بائک چھے نیا بائک لے چاہے یوز بائک لے 250 لے 400 لے سب کے لیے وہ آفرز ہیں ٹھیک ہے اب مزید جو لوگ اس میں بائک پرچیز کریں گے ہم سے وہ لوگ بھی اس میں انہوں ہوتے جائیں گے جولائے کے بعد جی امرے کی ٹکٹ ہے وہ 30 جولائے کو ہم انشاءاللہ بند کر دیں گے جی 30 جولائے تک بلکل بند کر دیں گے 30 جولائے تک آپ لوگوں کے پاس چانس ہے کہ آپ if you want to be the lucky one جو کہ عمرہ پہ جائے گا تو 30 تک آپ لوگ خرید سکتے ہیں بائک you never know بائک خریدے وہ کچھ خبری لے آئے آپ لوگوں کے لیے تو یہ ریگارڈلیس آف 400 سی سی 250 سی سی جو بھی بائک لیں گے نیو لیں گے اون لیں گے آپ eligible ہو جائیں گے اس کے بعد 30 سبتمبر تک اچھا وہ بھی carry on ساتھ ہی ہے وہ دبائی کے لیے وہ دبائی کے لیے 30 سبتمبر کو وہ کلوز کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لکی ڈراغ کریں گے دبائی کے لیے اور وہ 30 کے بعد ہی ہوگا کیونکہ 30 کو کلوز ہوگی 30 سبتمبر سبتمبر کو پھر 30 تاپ نومبر کو ہم ترکی کا انانسمنٹ کریں گے نہیں اس کے کب اعلان کریں گے 30 سبتمبر کو کلوزنگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم ویڈیو بنا کے کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد carry on ہے وہ ابھی ہی ساتھ چیزیں چل رہی ہیں اور 30 نومبر کو جونس ہے وہ ترکی کے لیے یعنی کہ اگر آپ کا عمرے کا ٹکیٹ نہیں نکلا تو آپ ہو سکتا ہے کہ دبائی کی ٹکٹ میں چلے جائیں دبائی کا نہیں نکلا تو پھر ایک اور چانس ہے کہ ہو سکتا ہے ترکی چلے جائیں سو تین چانسز کافی سارے لوگ ہیں جلدی سے جلدی اپنا موٹر سائیکل خریدیں یہاں سے اور eligible ہو جائیں سو گائز تینکیو سو وری مچ فور واشنگ دس ویڈیو امید ہے یہ آفرز فرم بولیٹ وان موٹر سپورٹ اور یہ بائیک جس کا لائیو ڈیمو بھی ہم نے دیکھا گرنے کے بعد شاسوار پھر کھڑا ہو گیا لیکن اس میں ایک بات کہتا جاؤں جن لوگوں کے ایکسیڈنٹل بائیک ہوتے ہیں وہ ہم آورال چیک اپ کرتے وہ بائیک ہم پرچیز نہیں کرتے اچھا یہ بائی بیک کی فیسیلیٹی بھی ہے کہ اگر آپ مرساکل خرید کے لے کے جاتے واپس بیشنا تو بیغام ہو کے واپس ادھر ہی آجائے ڈیپینڈنگ اپاون کنڈیشن مالیج بائیک آپ سے خرید لیا جائے گا اور اگر ایکسیڈنٹل ہے خدا نہ خاصتہ کوئی فریم ٹیڈی ہے کچھ ایسا پھر وہ بگ نو نو ہے بیگ آفٹر ہم ورنٹی دیتے ہیں یوز بائیک کسٹمر ہمیں ٹرس کر کے بائیک لے رہا ہوتا تو ورن بائیک اس کی برنٹی سونا یا مٹی ہے وہ آپ کی لیکن یہاں پہ ایک مہینے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اگر خدا خاص بائیک کوئی پروبلم اٹک نکلتا ہے تو وہ آپ کا پروبلم ختم کر دیا جائے گا وکاس بائیک اور اپنا آپ لوگ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بولیٹ ون موڈر سپورٹ کے تمام سوشل میڈیا لنکس فیس بوک یو ٹیو انسٹرگرام ٹک ٹاک ایوری ٹھیک اگر بائیک میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا تو دو تین بائیک اور گر جائیں گے مجھ سے جلدی فالو کر لیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم